کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم ایلمی کی خواہد صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیکٹر کے اندر نبیل اسلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے انہوں نے خطبے میں کہہ دیا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا وہ بہت گیا اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہے پرفیٹ جملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا لیکن نبیل اسلام کو اتنا غصہ آیا اتنا جلال آیا آپ نے فرمایا دِعْسَ الْخَتِيبُونَ تَا کتنا پُرا خطیب ہے تو تجھے چاہیے تھا تُو کہتا ارے وہ گمرا ہوا تُو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمرا ہوا اور آپ یاد رکھئے گا لٹریچر میں ایک طرح کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ جملے کا عید تصور کیا جاتا ہے اگر میں کہوں کہ میں اور عثمان بھائی لاہور گئے اس کے بعد میں ہم یہ کہیں گے ہم دونوں نے ناشتہ کیا پھر ہم دونوں عثمان بھائی کے ملنے کے لیے چلے گئے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے عثمان نے ناشتہ کیا پھر میں اور عثمان جو ہے وہ عثمان بھائی کے پاس گئے پھر میں عثمان یہ کیا کیا ہوتا ہے اس کو لٹریچر میں عیب تصور کیا جاتا ہے لیکن نبیل اسلام نے کہا کہ نہیں یہ عیب لٹریچر کا گبارہ ہے توحید میں نقص نہ ہے تم دوبارہ کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمرا ہوا یہ نہ کہو ان دونوں کی اور ابو دعود میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں نبیل اسلام نے فرمایا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فاہد ہے توحید ٹاپک یہ ایسا سنسٹیو ہے کہ اس کی سنسٹیوٹی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو نبیل اسلام جیسا خوش اخلاق انسان بھی توحید کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ زیرو ٹالرنس اور غصے کا اظہار نکل جائے درس ہیں اندازہ کریں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ نبی وارث یہ لکھا ہے ہاں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوئی ہے نا اکٹھے وہ ہم تو مانتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس طرح سے صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملہ تو ہم مانتے ہیں لیکن جو تقوینی امور ہیں اس معاملے میں بہت سینسٹیف چیز ہیں مسرد عامر میں حدیث ہے عدب المفرد میں مام بخاری لے کر آئے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اندازہ کریں صحابی سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گا لیکن ابھی اسلام نے فرمایا جب اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قل بل ماشاءاللہ بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں آپ کو مستقل بزاد تصور نہیں کر رہا میں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتا ہوں محدود اور غیر محدود کا فرق کرتا ہوں جو کانیے کرائی میں یہ آپ کو علمان ہیں اس زمانے کوئی کانی نہیں ہو دی سی بلکل کلیر کٹ دین تھا چوبیس کارٹس ہونا کسی کے دماغ میں فطور بھی نہیں آتا تھا کہ توحید کے ساتھ کوئی ایسا ماملہ کیا جا سکتا ہے